ہیلو ایوریون آج ہم بنائیں گے نورات اور سپیسل ورت کی تھالی جسے بنانا بہت ہی آسان ہے تو یہاں پہ میں نے سنگھاڑے کے آٹے سے بنائی ہے پوڑیاں اور پکوڑیاں جو کی بہت سوفٹ بنی ہے اور اس کے ساتھ ہی بنائی ہے میں نے آلو کی سبجی تو چلیے فٹا فٹ سے ریسپی کو سیار کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پر ورت والی آلو بنا کر کے تیار کریں گے جس کے لئے میں نے چار سے پانچ آلو بوائل کر لی ہے اور ان کو چھیل کر کے تیار کر لیں گے یہاں پہ آلو کو ہم چھٹ چھٹے پیسز میں کٹ کر کے تیار کریں گے جب آپ کا ورت نہ بھی ہو تب بھی آپ یہ سبجی کی ریسپی ٹرائی کریں definitely آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی جو لوگ لسن پیاج اور مسالے دار سبجی کھانا پسند نہیں کرتے ہیں ان کے لئے یہ بیسٹ آف سن ہے تو چلیے فٹا فٹ سے سبجی کو بناتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک بڑا چمچ گھی لیا ہے میں نے یہاں پہ فائنلی چوپ کر لیا ہے چارڈ میڈیم سائز کے ٹماٹر اور تھوڑی سے دھنیا اور میں نے لیا ہے یہاں پہ دو سے تین لال سکھی میرچ یہاں پہ گھی گرم ہو چکا ہے اس میں دال دیں گے سکھی میرچ اور اس میں دال دیں گے سارے کٹے ہوئے ٹماٹر ٹماٹروں کو ہم دو سے تین مینٹ تک اچھے سے لوگ لن پر پکائیں گے اور ٹماٹر ڈالنے کے ساتھ اس میں ڈال دیں گے ہم سواد نوسار سیندھا نمک نمک ڈالنے سے ٹماٹر جو ہے جلدی سے پک کر کے تیار ہوں گے یہاں پہ ہمیں ٹماٹروں کو بھونتے ہوئے دو سے تین مینٹ ہو چکے ہیں ٹماٹر میں ہمیں اچھے سے گل کے پک چکے ہیں تو اس میں ٹراسپر کر دیں گے ساری کٹی ہوئی آلو اور ان سبھی انگریڈینٹس کو آپس میں اچھے سے ہم میکس کریں گے اور میکس کرتے ہوئے لو فلیم پر ہم پانچ مینٹ تک اچھے سے سبجی کو بھونیں گے اس سے سبجی وہ بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو ہمیں یہاں پہ سبجی کو بھونتے ہوئے پانچ مینٹ ہو چکے ہیں سبجی ہماری پک کر کے تیار اس کو گاننس کریں گے ہرے دھنیا کے ساتھ تو سبجی ہماری یہاں پہ بن کر کے تیار ہو چکی ہے تو اب ہم چلتے ہیں اس کی سنگھاڑے کی آٹے کی پونیاں بنانے کی طرف پونیاں بنانے کیلئے ہمیں یہاں پہ دو کپ لیں گے سنگھاڑے کا آٹا اور اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا سندھا نمک اور یہاں پہ بوائلڈ کی ہوئی آلو اور ان کو اچھے سے گریٹ کر لیں گے جس سے ہمیں پوریاں بناتے سمیں آلو کی جو لمس ہوتے ہیں وہ نہ آئے تو اس لئے ہم گریٹڈ پٹیٹوز کا یہاں پہ یوز کریں گے اور ان کو اچھے سے آلو ساتھ مکس کر لیں گے آٹے کو اور مکس کرنے کے بعد اس میں تھوڑا تھوڑا پانی کر کے ڈالیں گے اور اس کا ایک سوفٹ آٹا گوند کر کے تیار کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آٹا جو ہے وہ اچھے سے گوند چکا ہے تو اب اس میں ہم ایک چمچ گھی لیں گے اور اوپر سے اس کو اچھے سے گریز کر دیں گے تاکہ جو یہ آٹا ہے ہمارے ہاتھوں میں زیادہ چپکے نہ تو ہمارا یہاں پہ آٹا گود کر کے تیار ہو گیا ہے تو چلیے اس کی پوریاں بنا کر کے تیار کرتے ہیں یہاں پہ میں نے اپنے ہاتھوں میں تھوڑا سا گھی کو گریز کر لیا ہے اس کی چھوٹی چھوٹی لوئیاں بنا کر کے ہم پہلے تیار کر کے رکھ لیں گے جسے ہمیں پوریاں بنانے میں آسانی ہو گے تو اس طریقے سے ہم یہاں پہ چھوٹی چھوٹی لوئیاں بنا کر کے تیار کر لیں گے اسی طریقے سے تو میں نے یہاں پہ سبھی اسی پرکار سے لوئیاں بنا کر کے تیار کر لیں گے چلتے ہیں پوریاں بنانے پروسس کی طرف تو یہاں پہ میں نے ایک لوئیلی اوپر سے سنگھاڑے کا سکھا آٹا ڈالیں گے اور اس کو بیلین سے بلکل ہلکے ہاتھوں سے بیلیں گے زیادہ اس پہ دواب نہ ڈالیں تو پوری جو ہے وہ ٹوٹ سکتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بلکل گول پوری بن کر کے تیار ہوئے اسی طرح کے سے ہم ہاتھوں سے بھی بنا کر اسے تیار کر سکتے ہیں وہی لوئی لینی ہے اوپر سے سکھا آٹا ڈالنا ہے اور ہاتھوں سے اس طریقے سے پھیلانا ہے اس طریقے سے بھی ہماری بلکل گول پوری بن کر کے تیار ہوئی ہے میں نے یہاں پہ اویل کو اچھا سے گرم کر لیا ہے اور یہاں پہ میں نے ہائی فلیم پر پوریوں کو فرائی کرویں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پوریاں جو ہیں بلکل فولی فولی بن کر کے تیار ہو رہی ہیں اور بلکل یہ سوفٹ بنی ہے ہوا لوں گ Hawaii آپ بھی اسی طریقے سے سنگھاڑے کے İamedے سے پوریاں بنائیں آپ کی پوریاں ہے بہت زیادہ سوفٹ بننگ اور کھانے مہیں بہت زیادہ سبھ زیادہ ڈیلیسیس لگیں گے تو اس طریقے سے میں نے سبھ ہی جو پوریاں بنا کر کے تیار کر لیے ہیں اور یہاں پہ ہماری یں ہماری roleوں کی سبجی بھی بن کر کے تیار ہو گئی ہے اور سنگھاڑے کے پوریاں بھی بن کر کے تیار ہو گئے تو چلیے اب ہم یہاں پہ سنگھاڑے کے آٹے کی پکوڑیاں بنا کر کے تیار کریں گے تو یہاں پہ میں نے ایک ابلی آلو کو اچھے سے گریٹ کر لیا ہے اور اس میں ڈالا ہے ایک کپ سنگھاڑے کا آٹا کٹی ہوئی ہری میچ اور کٹا ہوا ہرا دھنیا اور اس میں جائے گا سواد نسار سندھا نامک ان سب ہی چیزوں کو اپس میں اچھے سے ہم مکس کریں گے اور اس میں بھی ہم تھوڑا تھوڑا پانی ایٹ کر کے اس کا ایک پکوڑیاں والا اچھا پرفیکٹ بیٹر بنا کر کے تیار کریں گے زیادہ ہمیں گیلہ نہیں کرنا ہے اس کو ایک سمودھ بیٹر بنا کر کے تیار کرنا ہے اس طریقے سے اس سے جو ہماری پکوڑیاں ہیں بہت زیادہ سوفٹ پن کر کے تیار ہوں گی تو یہاں پہ میں نے تیل گرم ہو چکا ہے اس میں ڈال دیں گے سبھی پکوڑیاں اور پکوڑیاں کو ہم ہائی ٹو میڈیم فلیم پر اچھے سے گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کریں گے اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہماری پکوڑیاں بھی اچھے سے فرائی ہو کر کے تیار ہو گئی ہیں تو اب ان کو نکال لیتے ہیں اور چلتے ہیں ان کی پریٹنگ کرنے کے طرف تو گائز کیسی لگی آپ کو یہ نوراتر سپیسل فرت کی تھالی ریسپی آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہو پسند آئی ہو تو پلیز لائک سیئر سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور اپنے فرینڈز فیملیز میں اس ریسپی کو جرور سیئر کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیے بگر مچ جائیے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور ہٹ کریے گا جس سے میرے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سبھی تک بہن سکے تو ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ